موسیقی کنور میں سینہ کے ہلی کافٹر کریش کا معاملہ آئے ساندھے کوٹ آف انکوئری کی اور سے دیئے گا ہے آدیش اس وقت کی بڑی کفر صاحب نے آ رہی ہے سیڈی ایس جرنل راوت کے گھر پر سرکشہ بڑھائی گئی دلی ستھت ویپن راوت کے گھر کی بڑی سرکشہ کنور میں سینہ کے ہلی کافٹر کریش کا معاملہ کوٹ آف انکوئری کی اور سے دیئے گا ہے آدیش رکشہ ونٹرالے کے کوٹ آف انکوئری کا آدیش سیڈی ایس جرنل راوت کے گھر کی سرکشہ بڑھائی گئی دلی ستھت ویپن راوت کے گھر کی بڑی سرکشہ کنور میں سینہ کے ہلی کافٹر کریش کا معاملہ کوٹ آف انکوئری کی اور سے دیئے گا آدیش اس کا ورد میں میں سے زیادہ بات چیت کے لیے سمجھتا تھا نیتین جوڑ چکے نیتین جس طرح سے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ویپن راوت کے گھر کی کیا گئیں گے اس پہ ویپن راوت کے گھر کی جو سرکشہ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے راجنات سنگھ جو کی رکشہ منتری ہے وہ اب سے تھوڑے دیر پہلے ویپن راوت کے آواز پہ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہاں سے وہ ابھی تھوڑے دیر پہلے نکلے ہیں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں انمان لگایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی انہونی نہ ہو گئی ہو کیونکہ ویپن راوت بھی بتایا جانا ہے کہ غمبی روپ سے گھائل ہیں اس پورے حادثے میں اور اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی پرسنٹیج ہے جو جتنا وہ برن کیس ہیں ان کا کتنے پرسنٹ تک وہ برن ہوئے ہیں کتنے پرسنٹ کا ٹریٹ ٹریٹمنٹ ان کا ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے لیکن فلحال جو چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ قریب گیارہ لوگ ایسے ہیں جن کا شب جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور قریب چودہ لوگ اس پورے ہیلیکاپٹر میں ساوار تھے جی نیتن کیا سی ڈی ایس کی پتنی کا کوئی جانکاری ملی ہے کیا وہ سرکشت ہے ان کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ دیکھیں سرچ اور ریسکیو آپریشن شکہ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور کسی کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی دے پانا بہت مشکل ہے کیونکہ لگاتار جو سرچ اور جو ریسکیو آپریشن ہے وہ باتستور جاری ہے آرمی کی طرف سے اور استانیہ پولیس اور استانیہ لوگوں کی طرف سے تو یہ بتا پانا کی ان کی پتنی کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے یہ بتا پانا بہت مشکل ہے لیکن فیلحال یہ بتایا جارہا ہے کہ گیارہ لوگوں کی کیجولٹی اب تک اس میں ہوئی ہے حالانکہ اس کی بھی جو آپچارک پسٹی ہے وہ طریقے سے نہیں ہوئی ہے لیکن جو سوترو کے انصار اور جو چیز پتا چلی ہے وہ یہی بتایا جارہی ہے کہ گیارہ لوگوں کی کیجولٹی اس میں ہو چکی ہے اور چودہ لوگ اس میں کل شامل تھے اور تین لوگ ایسے ہیں جن کا اسپطال میں ابھی ٹریٹمنٹ چلی ہے جس میں بپن راوت بھی شامل ہیں تو گیارہ لوگ وہ کون کون ہے جن کی کیجولٹی ہوئی ہے تین لوگ وہ کون بچے ہیں اس کی ابھی صحیح طریقے سے کوئی پرمکھ جانکاری نہیں ملی ہے لیکن یہ اپنے میں ایک دوربھاگ پونڈ خبر ہے دکھ دینے والی خبر ہے کیونکہ سی ڈی ایج بپن راوت اور ان کی پتنی اس ہیلیکاپٹر میں شامل تھے موجود تھے اور اس کے علاوہ جو باقی کے لوگ جو دلی سے گئے ہوئے تھے تمیلناڈو اور اس کے بعد وہاں پر کچھ اور آرمی کا اسٹاف ائرپورس کا اسٹاف جو تھا وہ کل ملا کر چودہ لوگوں کا جو ایک اسٹاف تھا ایک گروپ تھا جو ہیلیکاپٹر کے ذریعے جا رہا تھا وہ سب کہیں نہ کہیں اس حادثے میں گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں جی نتین اس معاملے پر کس کس کی ابھی تک پرتکریہ سامنے آ چکی ہے کہ پرتکریہ کی بات اگر کری جائے تو لگ بک سبھی نے اس پر دکھ جتایا ہے چاہے ہم بات کریں راہل گاندھی کی بات کریں تو راہل گاندھی نے بھی اس پر دکھ جتایا ہے پردان منتری نریند موڈی نے بھی اس پر دکھ جتایا ہے لگاتار وہ فیڈبیک لے رہے ہیں پوچھ رہے ہیں رکشا منتری راجناہ سنگھ سے کیا حالات ہیں کتنی کیا کنڈیشن ہے کیا کنڈیشن نہیں ہے لگاتار وہ ان کی طرف سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ لیا جا رہا ہے اس طرح سے اور اس کے علاوہ جو آرمی کے جتنے بھی اوفیشلز ہیں جو سینئر ادھیکاری ہیں جو ڈیٹائر ادھیکاری ہیں انہوں کی طرف سے بھی لگاتار جو سمویدنا ہے وہ پرکٹ کری جا رہی ہے تو جتنی بھی جو سمویدنا ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ آنا ہے آنے کا سلسلہ ہے وہ لگ بک شروع ہو گیا اور چل رہا ہے لیکن جس طرح سے ایک گھٹنا ہوئی ہے ابھی پوری طرح سے اپچاری پسٹی نہیں ہو پائی ہے کہ بپن راوت کتنے پردیشت بن ہے کتنے پردیشت نہیں ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے چل رہا ہے حالانکہ ان کے علاج کے لیے انہیں آرمی بیس اسپتال لے جائے گیا ہے لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنی جلدی کوئی خبر نکل کر سامنے آتی ہے جانتا کے بیچ آ کے جانکاری دینے والے تھے تو کب تک جانتا کے بیچ آ کے جانکاری دینے کی بات کہیں تو جا رہی تھی لیکن ابھی جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ گئی نہ کہیں اس کا سمیں بھی جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اسے ڈیلے کر دیا گیا ہے کیونکہ صحیح طریقے سے پورا اپ ڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں مل پایا تھا اور راکشا منتری راڈنا سنگھ سی ڈی ایس بپن راوت کے دلی آواز پر پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے پارجنوں سے ملاقات کریے اور آواز کے بعد جو صرقشہ کا انتظامات ہیں انہیں بھی کافی پختہ کر دیا گیا ہے تو ابھی یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ کب آرمی اوفیشلز کی طرف سے یا پھر انڈین ائر فورس اوفیشلز کی طرف سے یا پھر سرکار کی طرف سے کوئی آپچارک بیان آئے گا نہیں آئے گا یہ کہہ پانا بھی مشکل ہے لیکن یہ کہنا ضرور تھا کہ یہ بولنے والی تھی سرکار کی طرف سے بولنے والے تھے بتانے والے تھے کہ کیا کیجوالٹیز ہوئی ہیں کتنے لوگ بچے ہیں کتنے لوگ نہیں بچے ہیں لیکن ابھی اس کو بھی ٹال دیا گیا ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مائسہ سماندھاتان دن جوڑے تھے فتحور سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مشال کا اجگر کے ملنے سے مچا ہڑکم اجگر کو دیکھنے کے لئے گرامیڑوں کی بھاری بھیڑ جھٹی گرامیڑوں نے ون ویبھاک کو دیس کی سوچنا ون ویبھاک نے کافی مشکت کے بعد پکڑا اجگر بورے میں بند کر کے اجگر کو چھوڑا گیا کھنے جنگلوں میں حکام بلوک کے چک گازی پور گاؤ کا ہے ماملہ نگر پنچویل کی لاپرواہی آئی سامنے فتحور سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مشال کا اجگر کے ملنے سے مچا ہڑکم اجگر کو دیکھنے کے لئے گرامیڑوں کی بھاری بھیڑ گرامیڑوں نے ون ویبھاک کو دیس کی سوچنا ون ویبھاک نے کافی مشکت کے بعد پکڑا اجگر بورے بیبت کر کے اجگر کو چھوڑا گیا کھنے جنگلوں میں حدگام بلوک کے چک گازی پور گاؤ کا ہے ماملہ نگر پنچویل کی لاپرواہی آئی سامنے یوپی کی راجنیتی سے جڑی بڑی خبر پریانکا گاندھی نے پیش کیا محلہ مینیفیسٹو پریانکا گاندھی نے پترکاروں سے کی بات کچھ پترکاروں نے پریانکا کا کیا ویروت موجود پترکار اور کارکرتاؤں میں نوک چھوک بھی ہوئی پردیش انتیاکش عجے کمان لللو نے مانگی مافی عجے کمان لللو نے دی ہدایت آگے ایسا نہ ہونے کی بات کہی یوپی کی راجنیتی سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پریانکا گاندھی نے پیش کیا محلہ مینیفیسٹو پریانکا گاندھی نے پترکاروں سے کی بات کچھ پترکاروں نے پریانکا کا کیا ویروت موجود پترکار اور کارکرتاؤں میں ہوئی نوک چھوک پردیش انتیاکش عجے کمان لللو نے مانگی مافی عجے کمان لللو نے دی ہدایت آگے ایسا نہ ہونے کی بات کہی یوپی کی راجنیتی سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ پریانکا گاندھی نے پیش کیا محلہ مینیفیسٹو اس دوران کئی کارکرتاؤں موجود رہے پریانکا گاندھی نے پترکاروں سے کی بات کچھ پترکاروں نے پریانکا کا کیا بیروت موجود پترکار اور کارکرتاؤں میں ہوئی نوک چھوک نصفیریں دیکھ سکتے ہیں آپ نوک چھوک کی پردیش انتیاکش عجے کمان لللو نے مانگی مافی اس خبر پر ہمیں ایسا زیادہ بات چیت کے لئے سمدھا تب ویبھانشو جوڑ چکے ویبھانشو کس وجہ سے پترکاروں اور کارکرتاؤں کے بیچ ہوئی نوک چھوک جی آپ کو بتا دیں کہ وہاں پریانکا گاندھی ون ٹو ون کروئی تھی جو کچھ چنیندہ چینلوں کے ساتھ کروئی تھی تو وہاں تمام پورٹل اور نیو چینل کے ساتھ ایک پشتہ پات کی پشتتاب کیا جارہا تھا پشتہ پات تو اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو تمام پترکار تھے وہ بھڑک گئے کہ ایسا پشتہ پات کیوں کیا جارہا ہے اس کو لے کر وہاں عجائے کمار لللو آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں سب کو اور آسواسن دیتے ہیں کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا اور کچھ پترکاروں کے ساتھ بھی نوک جھوک کیا گیا اور وہاں ہاتھ پیو بھی چل گئے تھے جی تو عجائے کمار لللو کی کیا پرتکریہ آئی ہے اس پر عجائے کمار لللو کی پرتکریہ یہ آئی کہ وہ پترکاروں سے مافی مانگتے ہوئے ان کو چائے پانی کا بندوست کرا کے اور ان کو سمجھانے میں لگ گئے اور بتانے لگے اور آسواسن دیئے کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا کوئی پسٹپات نہیں کیا جائے گا سبھی پترکاروں کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا اور اگر کسی کو اکیلے بند کمرے میں انٹرویو دیا جائے گا تو اس کا پترکار بیووت کریں گے پترکاروں نے چیتاؤں نہیں بھی دے ڈالی جی تو اس معاملے میں آپ پترکاروں کا کیا کہنا ہے پترکاروں نے پہلے مانگ رکھی کہ ہمیں پر ینکہ سے آپ بات کرائیے مگر عجائے کمار لللو نے ماملے کو سمجھا کر وہاں پہ ختم کر دیا رفا دفا کر دیا اور اس کے بعد پترکار اپنے کام پہ لوٹ گئے جو بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں سا جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس قبر پہ ہمیں سا سمدھا تب ویبھانشی چڑے تھے شاہ جاپور سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آیا ٹرک چپیٹ میں آنے کے کارن انی انترے تو ہو کر پلٹا ٹرک آگسے میں دو مہیلاو کی موقع پر مو گھٹنا میں ٹرک چالک اور ایک انی بیتی بھی گھائل گھائلوں کو جے سی بھی کی مدد سے باہر نکالا گیا شاہ وہ کو پولس نے پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا تھانا چھے در مرزا پورے ڈھائی گاؤ کے پرتبی پور کا ماملہ شاہ جاپور سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آیا ٹرک چپیٹ میں آنے کے کارن انی انترے تو ہو کر پلٹا ٹرک آگسے میں دو مہیلاو کی موقع پر موت گھٹنا میں ٹرک چالک اور ایک انی بیتی بھی گھائل گھائلوں کو جے سی بھی کی مدد سے باہر نکالا گیا شاہ وہ کو پولس نے پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا تھانا چھتر مرزا پورے ڈھائی گاؤ کے پرتبی پور کا ماملہ پیر سے لٹکتا ملا پریمی پریمی کا کشب پریمی یوگل کے شب ملنے سے مچا ہر کام پو انہوں سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گرامیڑوں کی سوچنا پر پولس موقع پر بہنچی لڑکی کے پتا نے دو دن پہلے درج کرائی تھی شکایت انہوں سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے حتیہ یا آدم حتیہ میں ملچھا ہے ابھی ماملہ پورے ماملے میں پولس کر رہی جات جو راسی تھانا چھتر کے پھوٹیا گاؤ کا ماملہ بتایا جا رہا انہوں سے بڑی خبر سامنے آئی ہے پیر سے لٹکتا ملا پریمی پریمی کا کشب پریمی یوگل کے شب ملنے سے مچا ہر کام گرامیڈوں کی سوچنہ پر پولس موقع پر پہنچی لڑکی کے پتا نے دو دن پہلے درج کرائی تھی شکایت حتیہ یا آدم حتیہ ملچھا ماملہ پورے ماملے میں پولس کر رہی جات جو راسی تھانا چھتر کے پھوٹیا گاؤ کا ماملہ بیر سے لٹکتا ملا پریمی پریمی کا کشب بڑی خبر سامنے آئی ہے پریمی یوگل کے شب ملنے سے مچا ہر کام گرامیڈوں کی سوچنہ پر پولس موقع پر پہنچی لڑکی کے پتا نے دو دن پہلے درج کرائی تھی شکایت بڑی خبر ان ناؤ سے سامنے آ رہی ہے حتیہ یا آدم حتیہ میں ملچھا ماملہ پورے ماملے میں پولس کر رہی جات جو راسی تھانا چھتر کے پھوٹیا گاؤ کا ماملہ بتایا جو رہا ہے ان ناؤ سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جو بیر سے لٹکتا ملا پریمی پریمی کا کشب پریمی یوگل کے شب ملنے سے مچا ہر کام گرامیڈوں کی سوچنہ پر پولس موقع پر پہنچی لڑکی کے پتا نے دو دن پہلے درج کرائی تھی شکایت حتیہ یا آدم حتیہ میں ملچھا ماملہ پورے ماملے میں پولس کر رہی جات جو راسی تھانا چھتر کے پھوٹیا گاؤ کا ماملہ بیر سے لٹکتا ملا پریمی پریمی کا کشب اس خبر پہ میں سے زیادہ باتچیت کے لیے سمجھتا تھا چہتن نے جڑ چکے ہیں چہتن نے کیا کچھ جارکاری ملی ہے میں ہم بتانا چاہوں گا پورا مالا ایف چوراسی تھانا چھتر کے بھوٹیا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ پریمی یوگل دو دن پہلے گائب ہو گیا تھا لڑکی کے پتا نے دو دن پہلے جو ہے ریپورٹ درج کرائی تھی اور اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ بہلا فسلا کر لے جایا گیا ہے اور جس کے بعد آج جو ہے پیڑ میں لٹکتا ہوا سو ملا ہے جس کے بعد گرامیڈوں میں چرچہ ہے کیا ہتیا ہے یا آدمتیا جی کیکہ پتا نے یہ شکایت درج کر آ دی تھی کیا لڑکے کی گھر کی طرف سے بھی شکایت درج کرائی تھی پریجنو دوارہ ابھی لڑکے کے گھر کی طرف سے کسی بھی پرکار کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے جس وجہ سے گرامیڈوں میں یہ لگاتا چرچہ کا وصحہ بنا ہوا ہے کہ یہ کسی ساجس کے تحس ہتیا ہے یا پھر پریمی یوگل نے آپ ہتیا کی ہے جی اگر ہتیا کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو کس پہ شکیا جا رہا ہے چہتا نہیں یہاں تک لڑکی کے پتہ جی کی طرف سے جو ہے ریپورٹ درج کرائی تھی تو کہیں نہ کہیں لڑکے والوں کی طرف ہی پورا جو ہے اسارہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہتیا کا معاملہ نکل کے آتا ہے تو کہیں نہ کہیں لڑکے والوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی گرہی جرور نظر آ رہی چہتا نہیں پریم برسنگ کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو اس سے کون ناراستہ لڑکی کے پکش سے یا پھر دونوں کے پکش سے جس کے بعد آج سو ملتا ہے سو ملنے کے بعد دونوں ہی پریواروں میں ہنکم بچ جاتا ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ مہت سے جننے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہم آج ساتھ سمبتاتا چہتن نے جننے موسیقی